اسلام علیکم ویورز ڈاکٹر اتیق چاند اور حافظ ابوبکر جان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج بہت ہی ایک سپیشل پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور پورا پروگرام آپ نے دیکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اگر ہمارے جو پروگرام چل رہے ہوتے ہیں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرہیز ہے ساکھی اور اسی طرح کرو مہربانی تمہیں لے زمین پر یہ پروگرام انہی سے ریلیٹڈ ہے یعنی اس سب کا مجموعہ ہے سب کا نچوڑ ہے آج چونکہ آپ کے علم میں جیسے ہوگا کہ الیکشن آنے والے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے تیسی لوگی کے لیے صدار جنرل سیکٹری شپ کے لیے تو اسی سلسلے میں ایک کنڈیڈیٹ ہیں جو میں اگر یہ کہوں تو بہجا نہ ہوگا کہ وہ اگی میں پی ٹی آئی کے بانی بھی ہیں کیونکہ مجھے خود بہت اچی طرح یاد ہے کہ 2006 میں جب میں کراچی سے یہاں شفٹ ہوا تو ان سے میری ملاقات ہوئی بلکل ینگ لڑکے سے اور انہوں نے مجھ سے یہ ذکر کیا کہ جی ہم اس طرح چونکہ تحریک انصاف کی باڑی یہاں بنانا چاہتے ہیں یہ یہ ہے ہمارے ذہن میں تو آپ ہمیں کیا کہیں گے آپ کا ایکسپیریونس تو وہ الحمدللہ اس ٹائم سے بڑی ان کے ساتھ گیدرنگ رہی اور اس ٹائم بہت کچھ ایسی چیزیں جو ہم رات میں بیٹھ کے ڈسکس کیے کرتے تھے اور صبح اپلیمنٹ ان پر ہوتا تھا اور بہت اچھا یعنی پھر یہ چونکہ میں تو سیاست سے ذرا دور ہوں اور پھر ایک جنرلیس جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ بائی بندی جو ان کے ساتھ ہے وہ ہماری اپنی جگہ ہے تو میری مراد ہے حبیب بسیحیل صاحب جو کسی طارف کے محتاج نہیں ہیں یوسی شمدارہ میں جو بلدیاتی الیکشن ہوا تھا اس میں ممبر بھی منتحب ہوئے تھے پھر اسی طرح جو ہماری تحصیل اگی کی کیابنٹ تھی تو اس میں بھی بہت اچھا عوضہ بھی ان کا رہا ہے اور جو کچھ انہیں نہیں کیا ہے کیا کھویا کیا پایا اور اب ان کی کیا اسٹیٹیجی ہے چونکہ پچھلے پندرہ بیس سال سے وہ صدارت کر رہے ہیں تو اس صدارت میں ان کی اچیومنٹس کیا کیا ہیں اور اب ان کا لایامل کیا ہے اور ابھی وہ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں تو یہ سب چیزیں ان سے ڈسکس کریں گے تو چلتے ہیں اپنے میمان کی طرف اسلام علیکم حبی بھائی بہت شکریہ بھائی آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا اور اس ٹائم تو آپ چونکہ بڑے مصروف ہیں جب میری آپ سے بات ہوئی تو اس ٹائم بھی آپ ایم پی اے صاحب کے ساتھ ہی کسی مشن میں نکلے ہوئے تھے تو آپ نے ٹائم دیا اس کے لیے میں آس نیوز کی پوری ٹیم آپ کے بہت مشکور ہیں شکریہ تک بھائی میں آپ کے اور آپ کے آئیس ٹیم کو آئیس نیوز کے ٹیم کو یہاں خوش آمدی دیتا ہوں اور آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا حبی بھائی ڈاریک آتے ہیں اپنے مدہ پہ ماشاءاللہ وہ حبیب بسیخیل جو دو آزار دو میں بلکل چھوٹا سا بچہ تھا جب میٹرک کے بعد چونکہ میری تو اس ٹائم سے آپ سے ملکاتے ہیں تو آپ نے یہ سوچا تھا کہ جی آپ پندرہ بیس سال پوری تحصیلوگی کی صدارت پھر بلدیاتی الیکشن میں اتنا بڑا جو ہے سیٹ اپ ایک مطلب ظاہر سی بات ہے کہ آپ آئے اس طریقے سے کہ بڑے بڑے لوگ تھے آپ کے مقابلے میں اور آپ نے یہ امیجن کیا تھا کہ پندرہ بیس سال آپ سمجھ لیں کہ ایک قسم کی حکمرانی سمجھ لیں کہ آپ کے پاس آئے گی اور آپ صدارت کے لئے منتحب ہوں گے اور رہیں گے بلکل سارا جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اس سے پہلے دو پارٹی سسٹم تھا تو ہمیں ایک تیسرا پارٹی یہی نظر آئی کہ عمران خان ایک اچھے آدمی ہے اور اس کا ایک منشور تھا کہ میں نیچیت سے غریب طبقے کو اور میڈل کلاس لوگوں کو پر اٹھاؤں گا تو الحمدللہ کہ وہ ہمارے ذہن میں تھا اور اس کے لئے ہم نے فائٹ کی اس میں ہم کامیاب بھی ہوئے جس طرح آپ نے کہا کہ وہ اس وقت میں دو بڑے گروپ یہاں موجود تھے جناب وجی زمان خان صاحب اور چجڑ خاندان تو جب بلدیاتی الیکشن ہو رہے تھے مجھے ٹکٹ نہ ملا ازاد میں تھا تو وجی زمان خان صاحب ایک اچھے آدمی ہے وہ نے مجھے فون کیا کہ بھئی آپ باقی گروپ جو ہے میرے ساتھ آگیا ہے اگر آپ بھی آجائے مجھے آپ بہت پسند ہو تو میں آپ کو اپنے گروپ میں لے لیتا ہوں اور آپ یہاں سے تحصیل کا ٹکٹ لے کے الیکشن لڑیں تو میں نے کہا کہ نہیں میرا ایک ذہن ہے وہ ہے کہ میں عوام کے پاس جا رہا ہوں اور کسی کے سہارے نہیں بلکہ میری خواہش ہے کہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میں عوام کے پاس جاؤں گا اور یہ فتح میں کروں گا انشاءاللہ اس سے سرحروں گا تو الحمداللہ کہ ایک بڑے میں اپنے یونین کونسلشن گڑا کے عوام کا بڑا مشکور ہوں کہ مجھے اور وہ جو حق ہے وہ میں آدھا نہیں کر سکا میری خواہش تھی کہ میں اس کو اچھے طریقے سے وہ کروں لیکن میں اور میرا ایم پی اے ساب دونوں پوزیشن میں وہاں رہے ہیں لیکن الحمداللہ ہم نے حمد نئی آری اور آج ہمارے ایم پی اے ہمارے پاس موجود ہیں تو وہ جو ہم سے کتائی ہوئی جو کمزوری ہے ہماری رہی پوزیشن میں فن کم ملنے کی وجہ سے انشاءاللہ اس کا یہ دو ڈائی سال کے اندر انشاءاللہ ہم وہ جو ہم سے رہ گیا انشاءاللہ اس کو ہم پورا کر دیں گے انشاءاللہ چونکہ حبیب بھائی آپ کی اور ہمارے جو موجودہ ایم پی اے ہیں فرید صاحب ان کی جوڑی ہے میں شروع سے دیکھ رہا ہوں چونکہ ہماری جو تحصیل حکومت تھی اس میں بھی آپ کی ایک دوسرے سے مشاورت آپ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ راجہ بشیر صاحب چونکہ وہ نازم تھے تو ان سے آپ انہیں کس حد تک اور کتنا کام لے سکے ہیں آپ یا جو آپ کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ اتنا کام ہونا چاہیے اتنا ہوا ہے بلکل سر میں اس کا مشکور ہوں اگر میں اس کی جگہ تحصیل نازم ہوتا تو شاید میں جمعہ اسلامی کو اتنا فنڈ نہ دیتا جتنا انہوں نے ہمیں دیا کیونکہ تحصیلوگی میں فنڈ ہے ہی نہیں پورے تحصیلوگی کا جو دار و مدار پی ایف سی کے فنڈ پہ ہوتا ہے تو ہمیں جو فنڈ وہاں سے آتا تھا اس میں بیس لگ یا تیس لگ روپے کی سکیمیں میں مل جاتی تھی اور الحمدللہ کہ فرید صاحب جو ہے ان کا اور ان کے والد صاحب کا تو ایک مقام ہے جہاں بھی جاتے ہیں تو نازم ہوئے امبینے ہو سنیٹر ہو جو کچھ ان کو ازازی طور پر کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں اور ان کا اخترام کرتے ہیں تو الحمدللہ کہ آج تک ہمیں کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی جہاں اگر ہوئی ہے تو میں نے عبزادہ صاحب سے بات کی ہے یا امپی ایس صاحب نے کیا یا عبزادہ صلاح الدین صاحب نے کوئی کسر نہیں چھوڑی فنڈ کا جو مسئلہ ہے تو تحصیل کونسل فنڈ ہی اتنا تھا جو ہمیں ملتا رہا ان کی بھی تحصیل نازم خواہشتی کہ اپنی کونسل کو اور اپنے جس ممبران کی وجہ سے وہ نازم بنا ہم جاتے ہونے بھی چاہیے تاکہ ان کو زیادہ فنڈ دیتا تو اسی وجہ سے جو فنڈ ہمیں دیا ہے آج بھی ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں فنڈ دیا ہے اچھا جب شروع میں یعنی دو آزار چھے کی اگر ہم بات کرتے ہیں مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ ہم لوگ ایک جگہ کٹھے بیٹھے تھے شاید آپ کے علم میں ہو جہاں باڈی بنائی گئی تھی تو اس لیے میں نے آپ کو بانی بھی کہا تحریک انصاف کا ہوگی میں تو اس تائم جب آپ کے پروگرام ہوا کرتے تھے اسپیشلی چوک میں جو آپ کے پروگرام ہوتے تھے تو تین چار جنڈے اور پانچھے لوگ تو گزرنے والے بہت سارے جملے بھی کسا کرتے تھے یاد ہے آپ کو بلکل سر میں تاثیلوگی کی بات نہیں کرتا بلکل دسٹرک کی بات کر رہا ہوں کہ دسٹرک میں تین عد بندے یا آج پانچھے عدمی کرو نیا سرخیلے ہو گیا سردار خان پرویز صاحب وہ ہاں جیتن سیکٹریٹ تھے اس وقت تاثیلوگی سے ہے کہ دو بندی ہم ہوگا کرتے تھے تو وہ وقت مجھے یاد ہیں تو آپ کے ذہن میں اس ٹائم یہ تھا کہ انشاءاللہ آپ اتنی محنت کریں گے آج جو آپ کا لیول ہے جو آپ کی پارٹی ماشاءاللہ ایم پی اے منتحب ہونا پھر بلدیات میں بہت سارے مطلب آپ کے کنڈیڈیٹ سامنے آئے اور جیتے بھی تو آپ کے ذہن میں تھا کہ ہم اتنی محنت کریں گے اور انشاءاللہ اس کا سلحہ اس طرح میں لے گا بلکل سر یہ جب عمران حان کہتے تھے کہ یہ جو ناجوان ہے یہ یود جو ہے یہ دس سال کے بعد بارہ سال کے بعد جوان ہوگی تو یہ ہماری آج وہ جو جب جوان ہوئی دونوں نے بتا دیا پاکستان کا وزیرا عمران حان کو بنا دیا اور ہمارا ذہن میں تا جب ہم سکولوں میں جاتے تھے تو وہاں کے ٹیچر میرے بھی ٹیچر اور یہ بزرگ مجھے کہتے تھے کہ یہ سکول کے جو بچے ہیں ان کا ذہن ابھی بن رہا ہے جن سے آپ وٹ مانگیں ہم سے نہ مانگیں تو مجھے یاد ہے اور جب ہم نے دو الیکشن لڑے وہاں میں اندازہ ہوا کہ بھئی انشاءاللہ تیسرے الیکشن ہمارا ہوگا الحمداللہ کے تیسرے الیکشن ہمارا ہوا ہے اس بار جب ہم جا رہے تھے تو ہم سب سے جب ہمارے ایم پی اے صاحب نوازاد فریض صاحب ہمارے حلقے میں دہل ہوتے تو رات تک تیس تھی چالیس گاڑیاں سب ورکر اپنے خرچے پہ تو یہ ایک جنون اور جذبہ تھا تو الحمداللہ کے وہ ہمارا جو خواب تھا امریکائیت کا جو خواب تب وہ پورا ہوا ہے دوزار پندرہ کے بلدیاتی الیکشن میں جب آپ کو ٹکٹ نہیں ملا تو آپ تھوڑے سے ڈسپوائنٹ تو ہوئے ہوں گے سر سٹارٹنگ میں تو ہوا میرا اور عظم سعادی کا یہی مسئلہ تھا کہ ہمارا یار یونین گونسلین یارہ ٹکٹ ہمیں دیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کو تین ٹکٹیں دیں گے تو اس وجہ سے پھر واقعہ یہاں تک پہنچا کہ وہ ایک ٹکٹ کا بھی مسئلہ نہ رہا تو آخر کار انہوں نے میرے ہمنام بندے کو ٹکٹ دیا میرا نام بھی اس کو دیا میرا بیٹ بھی دیا لیکن میرا یوسی کے غیردمند عوام نے مجھے وہ جب میں گرانڈ میں نکلا تو میرا جو ناجوان تھے ساتھی تھے انہوں نے میں جو کہا کہ بھئی آپ پریشان نہ ہو اور میں تقریباً اس الیکشن سے دس دن پہلے دوبائی سے واپس ہو کے آیا تو کوئی وزٹ کی اس میں تو میں نے کہا میرا ٹکٹ وہ ہوں گے اور عظم سعجی صاحب نے میرے ساتھ جو ذاتی کی وہ یہ کہ وہ مجھے فون کر لیتا کہ اب بنو آ جاؤ آپ کے ٹکٹ میرے گاڑی میں جب میں بنو چلا جاتا تو وہ کہتا ہے میں پشور میں پشور آ جاؤ تو میں پشور چلا جاتا تو عظم سعجی صاحب پشور سے نکل جاتے پھر بلاکوٹ آ جاؤ میں بلاکوٹ تو الیکشن سے میرے خیال میں الیکشن کا آخری جمعہ جوتا میں نے اس کا داخلہ کیا اور مجھے یقین تھا کہ یہ ناجوان اوجی قوم یہ عوام جو ہے میرے ساتھ ہے پھر مجھے پتہ چل گیا تھا جو حالات تھے تو میں نے کہا انشاءاللہ میں کم سے کم ہزار کے لیٹ سے جیتوں گا تو وہ اللہ پاک نے کر دیا تو جب بلدیاتی الیکشن میں آپ جیت گئے اس رات میری بھی آپ سے ملاقات ہوئی تھی جی سر آپ کے ذہن میں ہوگا بلکل تو آپ پہ پھر کیسے ذہن میں آیا یا شروع سے آپ کا ذہن یہ بنا ہوا تھا کہ میں نے جیتنا ہے اور یہ سیٹ جو ہے پی ٹی آئی کی جولی میں ڈالنی ہے بلکل سر جب میں جیت رہا تھا مجھے پتہ تھا کہ میں میں لئے اس کو کر رہا ہوں تو میں نے ایک آفتہ پہلہ بتایا دیا تھا کہ میں ٹکٹ اور یہ سیٹ جو امران حان کو گفت میں دوں گا توفے میں دوں گا یہ قوم مجھے دے گی اور میں امران حان کو دوں گا تو الحمدللہ جب گئے ہم جیتے پھر امران حان نے ہمیں بلایا تو میرے ساتھ میرے یہاں کے جو معزز لوگ تھے ہم جب وہاں گئے تو انہوں نے کہا بھئی آپ کو بھی ٹکٹ نہیں ملا میں نے کہا نہیں ملا اس نے کہا آپ کے ٹکٹ گئے ہوئے تو میں نے کہا رحمان کے جگہ عمد لگائے جی حبی عمد کو ٹکٹ دیا گیا حبیور عمان کے بجائے تو اس نے کہا اتنا بڑا فراد میں نے کہا تو اس کے بعد پھر اس نے کمیشن بھی بنایا اور انکوائرییں بھی ہوئے اور سب کچھ آپ کے سامنے اگر اس میں میں مزید جاتا ہوں تو شاید جن لوگوں نے وہاں سوروہ عیرت تیار کیے تھے اپنے ناظمین کے لئے تو آج ان کو پھر دکھ ہوگا تو میں نے اس کا بدلہ وہاں اس سے لیا اور عمران حان نے مجھے کہا کہ آپ یقین کرو کہ انشاءاللہ آپ جاؤ اپوزیشن میں بیٹھو مجھے ضرورت نہیں ہے مگر پیٹی آئی نہ چھوڑو صحیح جس طرح لوگوں نے آپ کی بالٹی ووٹوں سے بری تھی تو آپ نے لوگوں کی جولی میں کیا کچھ ٹالا کتنے مطمئن اپنی اس کا رکردگی صاحب سر اپوزیشن میں رہنے کی وجہ سے وہ کچھ نہیں ہو سکا کیونکہ تحصیل میمبر کے پاس کتنا فنڈ ہوتا ہے میرے تو یہ خواہش تھی اور میری نوابزاد فرید صاحب کی ہم دونا پوزیشن میں تھے ہماری تو یہ خواہش تھی کہ جتنا لوگوں نے ہماری بالٹی وری ہے اس سے ہم ڈبل ان کے لئے وہ کام کریں اور کوشش بھی کیا ہے میں نے وہ بنا لیا کہ ہر روڈ کے لئے میں وہ کروں تو الحمداللہ جتنے بھی روڈ سے میں نے اپنا حصہ اس میں ڈالا پھر جب ہم وہاں سے ہمارے تحاصل نظامت نہ ملی تو ہماری خواہش صوبہ سیٹ پہ تھی کہ انشاءاللہ ہمارا ایمپی آئے گا تو الحمداللہ جب ہمارے ایمپی آئے گا تو تیس کروڑ کی پہلی جو ایڈی پی بنی ہے اس میں چوبیس کروڑ یو سی شنگڑا کا ایڈی پی بنی ہے تو اس نے مجھے ہمیں مایوس نہیں کیا یہ ہماری حمد دی گئے اس عوام نے ہمیں اتنا وہ کیا تو انشاءاللہ اس کا بدلہ ہم دیں گے تو اس اٹھارہ کو ہمارے ٹینڈر ہونے تھے اس میں بھی ہمارے یو سی شنگڑا کا ایک کروڑ پی کا فاندہ جو چوٹے سکیموں کی تھی لیکن کروڑ کی وجہ سے اس میں کوئی کٹھوٹی ہوئی ہے آدھے سکیموں وہ آ رہی ہے اور آدھے کی جو ہے کٹھوٹی ہوئی ہے لیکن انشاءاللہ ہم مایوس نہیں ہیں ہمارے ایمپی آئے جو صاحب جو ہے اس وقت کے پیکی اسمبلی میں سب سے ٹاپ پہ ہیں ایک عرب اسی کروڑ پی کی ڈی پی بنوں نے ابھی تک ایمپرویل اس کا لیا ہوا ہے جب سے کرونا کا مسئلہ ہتم ہوگا یا جب ہماری کام شروع ہوں گے تو انشاءاللہ لوگ دیکھیں گے اور تبدیلی میں خصوص ہوگی اور وہ باتھلی گا جو لوگوں نے مجھے وارٹ دیئے تھے انشاءاللہ اس کا میں چین سے نہیں بوٹوں گا انشاءاللہ اس کا میں دوں گا اس سلحہ ان لوگوں کو انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ کرے جس طرح آپ کے نیک جذبات ہیں اسی طرح ہو دوہزار گیارہ میں جو انٹر پارٹی الیکشن تھے اس حوالے سے آپ اس ٹائم اور اس ٹائم اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں سر دوہزار گیارہ کے جو انٹر پارٹی کی بات کر رہے تو اوار پارٹی کے اس میں بہت بڑے مسائل بند گئے تھے لیکن الحمداللہ کہ ہمارا جو مقابلہ تھا جمال علی صاحب سے تھا وہ کابل آدمی ہے اور اچھے استاذ ہیں تو انہوں نے مجھے اپنے چوٹے بھائی کی طرح اگر شاید میں اس کی جگہ ہوتا تو میرے دل میں وہ ہوتا لیکن کیونکہ میرا عمر اس وقت بہت کم تھا الحمداللہ کہ جمال صاحب نے مجھے چوٹے بھائی کی طرح سپورٹ کیا ہر برے وقت میں مجھے پہنچا اور کبھی مجھے میں نصار بھائی اور ہمارے جو ٹیم ہیں سب ٹیم کا میں مشکور ہوں جتنے بھی ورکر ہیں سب ورکر ہیں جب بھی مجھے پارے ایسا وقت آیا تو جہاں بھی آیا وہ پہنچیں اور آج تک مجھے کوئی ایسی کمی مخصوص نہیں ہوئی کہ میں اس سے نیچہ آئی ہوں الحمداللہ کہ ہم اپنے اس پہ لیول پہ ہیں جس طرح ابھی آپ نے آزم سواتی صاحب کا ذکر بھی کیا ابھی چونکہ زلی حکومت میں انہی کے گروپ کا بندہ ہے شہزادہ گستاسب صاحب تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کو تھوڑا ڈس ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے سر میرے جو زینے تو آزم یہ دسٹرک جو بھی کیابینٹ بنی گی وہ یہ سوچے کی کہ ہماری پی ٹی اے کس طریقے سے اوپر اوروج پہ آئی گی اور اس مینج کے لیے وہ ان بندوں کو سامنے لائے گی کہ جو کام کے بندے ہیں اور گروپ بندی میرے خیال میں دسٹرک میں نہیں ہوگی کیونکہ وہ ختم کر دی بابر سلیم سواتی شہزادہ گستاسب سب نے بیٹھ کے متفقہ طور پر گروپ بندی ختم کر دی ہے اگر آزم سواتی صاحب ہوں گے تو وہ ہائی لیول پہ ہوں گے نیچے دسٹرک کے کیابینٹ جوائیں وہ فیصلے کریں گے چیلنجی اچھی بات ہے اور آپ ایم پی اے ساب چونکہ آپ کے بڑے قریبی بھی ہیں ساتھی آپ رہتے ہیں آپ ان کی کارگردگی سے اب تک کتنے مطمئن ہیں کتنے پرسنٹ سو میں سے سر آپ کو پتا ہے جتنے بھی گورنمنٹ بنی ہیں پہلے سو سال دو سال تین دائی سال تک تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتی وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتی ہے اور وہ اس میں لگی رہتی ہے لیکن الحمدللہ کہ ہمارے ایم پی اے ساب نے میں صرف اپنی یو سی کی بات نہیں کروں گا ہر یو سی کے لیے اس نے ایڈی پی میں کچھ نہ کچھ رکھا ہے بلکہ براہ راست وہ ایم پی اے ہے کہ سب ورکر اس کو بھائی کے نام سے وہ کرتے ہیں کسی نے اس کو ایم پی اے نہیں کہا آج تک جو بھی کہتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ فرید بھائی تو الحمدلہ جب بھی ایسا وقت آیا کوئی فانڈ آتے ہیں تو وہ سب یو سی کے ورکروں کو ساتھ بٹا کے اور کہتے ہیں کہ اپنے مرضی سے سکیمیں بنا کے دے دو تو میں نہیں بلکہ انشاءاللہ میری پی ٹی اے کی تمام ورکرس ہیں اس وقت تک کوئی حصود نہیں ہے صرف اس کرونے کی وجہ سے اور آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ کے جو مسائل تھے کہ پاکستان میں جو گورنمنٹ ہمیں ملی اس کے حالات آپ کے سامنے تھے اس کے بوجود اس نے پہلی اے ڈی پی میں جائکہ سے جو فانڈ لیے اور جب جائکہ کا فانڈ لیٹ ہو گیا تو اس نے اکدم سی ایم سے بائیس کروڑ روپیہ ہمارے یونین کونسل شمدڑا کٹھائی اور ایلان کیلئے جو اس نے یہ کیا اور یہ ہماری خواہش ہے کہ جب ہمارے اس روڈ کا افتتا ہوگا تو سی ایم صاحب سے ان کی بات ہوئی ہے وہ آئیں گے اور ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا میگا پراجیکٹ دیں گے اسی وجہ سے لیٹ بھی ہوا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں مطمئن ہوں اور میرے ورکر بھی مطمئن ہی فرض کریں کہ اگر آپ کو یہ اختیار دیا جائے پارٹی پوری مشاورت کرتی ہے اور ہائی ایتھارٹیز کی طرف سے یہ مشاورت ہوتی ہے کہ جی آپ اس دفعہ صدر نہ بنے آپ تو بیس سال سے ہیں تو آپ کس کو دیکھتے ہیں صدر یا آپ کی کیا چوائس ہوگی یہ تو میری صرف نہیں ہے یہ سب ورکر انشاءاللہ بیٹیں گے ایم پی ایس اور باقی جو دسٹک وغیرہ والے بیٹیں گے تو اس کے بعد یہ میری لئے مشکل ہوگا کہ میں کہوں گا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا تو اس سے کسی دوسری کی دلازاری ہوگی سب میرے بھائی انشاءاللہ کٹے بیٹیں گے ہمیشہ ہم نے جو صوبے میں بھی ٹکٹ کا فیصلہ کیا وہ اسی طریقے سے کیے کہ ہم سیٹ کو بندہ نکال سکتے ہم اس کو ٹکٹ دیں تو اسی طرح ہماری خواہش کے تحصیل میں نازم بھی جو بنے گا وہ بھی وہ بنے جو ہمیں سیٹیں چاہیے جو عوام کی خدمت ہم کر سکے تو جو تحصیل صدر بھی بنے گا تو ہماری خواہش ہے کہ وہ بندہ بنے جو سب کو ساتھ لے کے چلے اور انشاءاللہ اگر آپ صدر بن جاتے ہیں تو آپ کی فسٹ پریاریٹی کوئی سی بھی آپ پانچ پریاریٹی مجھے بتا دیں کون سی ہوں گی تو میرے خیال میں یہ جو بائی پاس کا مسئلہ ہمارے اوبی کا بنا ہوا ہے وہ ایم پی ایس آپ سے ہم نے ڈسکس کی وہ بہت اہم مسئلہ ہے بازار میں ٹریفک کا اسی طرح ہمارے پاس جو دسٹرک وہ نوٹیفکیشن کا مسئلہ بھی تک رکھا ہوا ہے تو میرے خیال میں اس میں بھی میں ایسا آپ کے ساتھ اور سب کے ساتھ ملوں گا کوشش کروں گا کہ دسٹرک اگرار تنول بن جائے وہ اپنے جگہ پہ تو تیسری نمبر پہ جو ہماری ہائی سکینڈر سکول جو ایڈوکیشن میں مسئلہ تھا تو زیادہ مسئلہ میں ہائی سکول تھے کالج میں ہمارے غریب بچے جب آگے چلے جاتے تو ایک سو تیرہ یا اتنے بچوں میں گنجیش تھی باقی نہیں تھی تو اس کے لئے ہم نے ہائی سکینڈری کے برپور کوشش کی اور انشاءاللہ ہماری خواہش ہے کہ وہ اس سال تک شروع ہو جائے اور اس کے بعد ہمارے پاس گراؤنڈ کا بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ ہمارے ناجوان جو پڑھ لے کے ناجوان ہیں زیادہ طرح اگر ہم ان کو گراؤنڈ نہیں دیں گے ان کو اگر ہم تفریر مقامات نہیں دیں گے تو وہ ناشئے اور دوسرے طرف جائیں ان کی مجبوری ہوگی تو میری یہ خواہش ہے کہ ہر یو سی میں کم سے کم ایک گراؤنڈ بنے اور اسی طرح جو اسٹیڈیم بنائے وہ بھی اس میرٹ کا نہیں ہے تو ہماری خواہش ہے کہ اچھا اسٹیڈیم بھی بنے یہ میرے وہ اس میں ہیں اور اس کے علاوہ بٹل روڈ اور ساد میں ہمارا ہسپیٹل کا جو مسئلہ ہے سر بٹل بھی ہوا ہے اور ہسپیٹل کا بھی جدون صاحب نے ایم پی اے صاحب کو کہا ہے کہ یہ فانڈ میں ریلیز کروں گا اور فانڈ رکھ لیں تو وہ اس میں تھوڑا مسنگ ہوئی ہے تو انشاءاللہ اس بار انہوں نے اس کے لئے کر لیا ایم پی اے صاحب نے کر دیا دس کروڈ تک میرے خیال میں وہ ریلیز ہو جائیں گے بٹل روڈ تو میرا مزان میں آپ کو سے بھی کہتا ہوں کہ وہ ہوا ہے صرف بھی کرونا نے روکا ہوا ہے نوٹیفکیشن ایسی ایم کی طرف سے آپ کو پتہ بھی ہے کہ کرونا زیادہ حجوم کی وجہ سے پیلتا ہے تو انہوں نے زیادہ حجوم پر پابندی لگائی ہوئی ہے تو انشاءاللہ جیسے ہی اٹھے گا اگر زیادہ لیٹ ہو گئے کرونا تو پھر شاید ہم انتظار بھی نہ کریں بلکہ بڑے نواز صاحب تو کہتے ہیں کہ ابھی سے اس کا افتتاہ کر دیں انہوں نے پرسو کہہ دیئے لیکن ہماری یہ خواہش ہے کہ کوئی بڑا سی ایم آ جائے کوئی سینئر منسٹر آ جائیں اور ہمیں کوئی اور مزید پیکج دیں ماری ایم پی ایس صاحب کی بھی یہ خواہش ہے کہ کوئی نہ کوئی ہم مزید لوگوں سے حصول کریں اپنے جونئرز کو اسپیشلی جو آپ کے ورکرز ہیں آخر میں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے مجھے یقین ہے اور میرے تو پیٹی اے کے جو جتنے بھی ورکرز پڑھے لے کے ہیں بڑے قابل ہیں اور میں ان کو کیا پیغام دوں گا ان کو خود پتائے کہ جب بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ آکے کڑے ہو جاتے ہیں اور حق کے لئے وہ ہمیشہ کڑے ہوئے ہیں اور میں ان سے یہ محید کرتا ہوں انشاءاللہ آئندہ بھی وہ حق اور سچ کا ساتھ دیں گے میں ان سے بڑا مطمئن ہوں اور بڑا متاثر ہوں اپنے ورکروں سے تینکیو سو مچ سر فاریورٹ ٹائم اور بیسٹ آف لک اور ہماری ساری نئے خواہشات آپ کے ساتھ شکریہ سو مچ جی ویورز یہ تھے حبیب بسیحیل صاحب ہمیں اجازت دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں جب تک اللہ حافظ